اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں گاڑی ہو یا کوئی بھی سواری ہو موٹر سائیکل ہو کچھ بھی ہو سپیڈ میں ہیں اور آپ کے سامنے ایک دم کوئی بچہ آ جائے تو آپ نے آپ کے بس بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے اپنی سواری بچے کے آگے سے نہیں کراس کرنی آپ نے اپنی سواری اس وقت بھی بچے کی بیک سے بچے کی پیٹ سے بچے کی پیچھے سے کراس کرنی ہے کیونکہ جب بھی بچہ سلک کے درمیان کوئی سواری دیکھے گا نا تو وہ ڈر کے مارے آگے کی طرف بھاگے گا وہ پیچھے کی طرف نہیں آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے سپیڈ میں بھی ہیں بچے کو بھی آپ نے بچانے تو آپ نے اپنی سواری کو بچے کی پیچھے سے کراس کرنا ہے آگے سے کراس نہیں کرنا اس بات کو یاد رکھئے گا آگے نصیب اگر اسی طرح سیم سچویشن کسی بزرگ کے ساتھ آپ کی پیش آئے کہ آپ سپیڈ میں جا رہے ہیں اور آگے سے کوئی بزرگ آ رہا ہے سلک کے درمیان میں تو آپ نے اس بزرگ کے آگے سے گاڑی کراس کرنی ہے کیونکہ بزرگ جو ہیں اگر وہ سلک کے درمیان میں کسی تیز سواری کو دیکھ کے ڈر جائیں تو وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گاری کو پیچھے کی طرف سے کراس نہیں کرنا اس بزرگ کے آگے کی طرف سے کراس کرنا ہے کیونکہ وہ آگے کی طرف نہیں بھاگے گا وہ پیچھے کی طرف بھاگے گا یہ عمومن دیکھنے میں آیا ہے کامن سینس ہر بندہ اپنی اپنی یوز کرتا ہے جو میرا ایکسپیئنس ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر کوئی خاتون ایک دم سے سلک کے درمیان میں آجائے اور آپ سپیڈ میں ہیں تو بھائی ایسی صورتحال میں ہر ممکن کوشش کریں بریک لگانے کی چاہے آپ کی گاری اُلٹ جائے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ نے بریک لگانی ہے کیونکہ یہ جو خواتین ہیں ان کا کچھ پتا نہیں چلتا یہ پہلے آگے کی طرف بھاگیں گی پھر پیچھے کی طرف بھاگیں گی پھر آنکھیں بند کر لیں گی اور جم کے کھڑی ہو جائیں گی تو بھائی یہ بہت رسکی جو ہے نا وہ ڈیسیئن ہوتا ہے تو آپ نے ہوش و حواس سے کام لینا ہے اور آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی یا بریک لگانے کی کیونکہ اس میں چانچ نہیں ہے کیونکہ خواتین جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں ان کو کچھ پتا نہیں چلتا تو سوچا میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کر لوں امید ہے یہ بات آپ کو بچاندہ ہی ہوگی ویسے ہمارے یوٹیوب پہ ویسے جیا سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں اتنی پاپولر تو نہیں ہوتی پبلک سروس میسجز یا کوئی بھی ایکسپیئنس شیئرنگ کا کوئی بھی بات یا کوئی واقعہ کیونکہ اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں ہوتا کوئی چسکے والی بات نہیں ہوتی سیریسی بات ہوتی ہے سیریسی شکل ہوتی ہے تو دا پوائنٹ بات کر کے ہم اپنا میسج فن کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں فنش کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں تو کوشش کیجئے گا اس میسج کو آگے وائرل کرنے کی ٹھیک ہے تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی کامن سنس تے یوز کرتا ہے ہو سکتا ہے میرا ایکسپیئنس اس کے ساتھ میچ کرتا ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی